لوٹ آئی ہے پیاز والی چڑیل نمشکار دوستے لڑی ست کے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سیاں نو کے اپیسوڈ میں میں آپ سب ہی لوگ کے سامنے پیاز والی چڑیل کے ایک ایسی عجیب و غریب گھٹنا کی سچی کہانی لے کر آگے ہوں جس سن کر آپ لوگ کے ہمیشہ کی طرح رونگتے کڑے ہو جائیں گے اگر آپ لوگ بہار گھومنے کے شوقی ہیں خاص کر رات میں تو بہار نکلنے سے پہلے پچاس بار سوچنے لگیں گے گھبرانے لگیں گے کترانے لگیں گے کیونکہ یہ جو گھٹنا جس لڑکے کے ساتھ گھٹی ہے اس لڑکے نے بھی کبھی ایسا کچھ سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ اس کے زندگی میں کچھ گھٹ جائے گا دراصل ادھاو جہاں ادھاو کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ادھاو یہ ساری چیزوں کے اوپر وشواس ہی نہیں کرتا تھا حالکہ ادھاو جہاں پر رہتا تھا اس گاہوں میں ابھی کچھ دن سے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پیاز والی چھڑے لوٹ کر آ گئی ہے کنفیوشن ہو رہے ہیں نا شروع سے شروعات کریں گے ہمیشہ کی طرح دراصل مہاراست کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں جو کی بالے گاؤں کے اندر آتا ہے وہاں پر بہت کم پریوار رہا کرتے تھے یہی کوئی چالیس یا پیتالیس پریوار ان سب میں میکزمم لوگ کا کیا پیشہ تھا کھیتی باڑی کرنے کا میکزمم لوگ کسان تھے اپنے گھر کا خرچہ لوگ کسانی سے چلاتے ان کا خود کا کھیت بھی تھا کچھ لوگ دوسروں کے کھیت میں کام کرنے بھی جاتے تو اس طرح سے ان لوگ کی زندگی بہت اچھے سے کٹ رہی تھی اب ٹھیک دو سال پہلے کی بات ہے دسمبر کا مہینہ ہوگا دو ہزار بیس کی میں بات کر رہا ہوں اس گاؤں میں ایک خبر اڑی کہ اس گاؤں میں پیاز والی چڑیل لوٹ کر آ گئی ہے دراصل پیاز والی چڑیل کے چرچے ہاں سے کئیوں سال پہلے بھارت کے الگ الگ کونوں سے سننے کو ملتے تھے کافی سمیں سے اس کی کوئی چرچہ کسی کے بیچ میں نہیں تھی لیکن بالے گاؤں کے اس چھوٹے سے گاؤں میں جو بالے گاؤں کے اندر تھا مطلب وہاں پر کچھ دنوں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رات کے سمیں اپنے گھر سے باہر مت نکلنا ورنہ پیاز والی چڑیلہ جائے گی اور نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کچھ کرتے گی اب جتنے بھی لوگ یہاں پر کھیتی بڑی کا کام کرتے تھے بھائی وہ میکزیمم لوگ اپنا جو کھیت کا کام تھا وہ سویاس ہونے سے پہلے ہی نپٹا لیتے اور اندھیرہ ہونے سے ہی پہلے اپنے گھر میں چلے جاتے کھاتے بھیتے سو جاتے لیکن اس گاؤں میں ایک پریوار تھا ادھو نام کے لڑکے کا پریوار ادھو کی عمر سولہ سال تھی اور اس کے ماتا پتا تھے اس گھر میں اس کے پتا جی جو تھیدہ وہ بھی بھوت پریتوں کے اوپر وشواس نہیں کرتے تھے بلکل ادھو کی طرح ہی لیکن ماتا جی یہ ساری چیزوں کے اوپر وشواس کرتی تھی ماتا جی شکون اب شکون کے اوپر بھی بہت زیادہ وشواس کرتی تھی اب ان لوگ کا جو کھیت تھا اس میں کچھ ہی دن پہلے پیاز لگے تھے پیاز اگرہے تھے تو ادھو کے پتا جی روز رات میں جاتے اس میں پانی وانی ڈالتے اور پھر لوٹ کے گھر پر آ جاتے سو جاتے دن میں انہیں تھوڑے کچھ الگ کام ہوتے تھے اس لئے وہ اپنے کھیت میں پیاز میں پانی ڈالنے کے لئے رات میں جایا کرتے تھے حالانکہ ادھو کی ماتا جی پتا جی کو یہ ساری چیزیں کرنے سے ہمیشہ روکتی تھی لیکن وہ یہ ساری چیزوں کے اوپر وشواس نہیں کرتے تھے جیسے ادھو بھی نہیں کرتا تھا اب ایک دن کی بات ہے پوراں ماشی کا دن تھا ماتا جی آج ضرورت سے زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ دیکھو پورے گاؤں میں کوئی شام کے سمیہ گھر سے بہار نہیں نکلتا ہے آپ بھی مت نکلو نا آج آج جانے دو ایک دن میں پیاز میں پانی نہیں دے گئے تو ان کی فصل ختم نہیں ہو جائے گی سمجھا کرو نا میرا من آج صحیح نہیں ہے میرا من آج جواب نہیں دے رہے مت جاؤ اب یہ کیا بولتے ہیں کہ پہلی بار پوراں ماشی آ رہی ہے کیا اما بچیا پوراں ماشی تو آتی رہتی ہے ہمیشہ آتی ہے آج کیا نایا ہے آج مجھے جانے سے کیوں منہ کر رہی دیکھو رہا اگر میں نہیں جاؤں ہوں میرا من اچھا نہیں رہے گا مجھے جانے دے کیا ہوتا ہے شام کا وقت آتا ہے شام آتے آتے نہ جانے کیسے ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے ان کو ہائی فیور سا ہو جاتا ہے تھنڈ کا ٹائم تھا بھائی دسمبر جیسا میں نے آپ لوگ کو بتایا تو شاید زیادہ ٹرن لگنے کی وجہ سے ان کو فیور آ گیا تھا ماتا جی کو منی من تسلی ہوئی کہ آج میرا من بھی خراب لگ رہا تھا کہ میرے پتی دیو گھر سے باہر نہ نکلے چلو ٹھیک ہی ہوا ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے گولی دوائی دوں گی تو اگر وہاں پر چلے جاتے کچھ انونی ہوتی تو پھر کیا ہوتا اب شام سے رات کا وقت آیا یہاں پہ پتا جی کی ٹینشن بڑھتی چلی گئی وہ اپنے کام کو کرنے میں بہت زیادہ پرفیکٹ تھے ٹائم ٹو ٹائم چیزیں ان کو کرنا رہتا تھا اگر کچھ نہیں کیے تو ان کو بے چینی ہونے لگتی تھی اپنے بیٹے ادھف کو اپنے پاس بلاتے ہیں رات کے آٹھ بجے کے آس پاس ماتا جی اندر کچھ کچھن میں کھانے والے کا کام کر رہی تھی ادھف کو بلا کر اپنے پاس دیرے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سننا آج تو میں نہیں جا پاؤں گا کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے تو چلے جانا دیکھ ممی کو مت بولنا ورنہ گصہ کرے گی ایسا بولنا کہ تجھے جانے تیرا من کر رہے ادھف بھی اپنے پتا جی کی بات مان لیتا ہے اپنی آئی ممی کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو میرا من کر رہا ہے آج جانے کا کھیت میں مجھے مت روکنا آج میرے ایک دوست بھی جانے والا ہے جس کا کھیت ہمارے کھیت کے باجو میں ہی ہے ہم لوگ جائیں گے تھوڑی بات چیت کریں گے پانی مانی ڈالوں گا اور ٹینشن مت لو میں وہیں پہ سو جاؤں گا آپ کو یہی تو چنتہ ہوگی نا کہ میں زیادہ گھوموں نا تو میں جاؤں گا اور وہیں پہ سو جاؤں گا جانے دو نا اب ماتا جی بھی بڑی یار پریشان ہو جاتی یار بولتی کہ ایسے کر رہے ہیں یہ باپ بیٹے انٹیک ہے ان کا من ہے اتنا زیادہ بیٹے کا تو آپ جانے دیتے ہیں اس کا دوست بھی تو آئی رہا ہے وہ دوست کو بھی جانتی تھی اچھے سے ادھاو کی آئی تو یہ چلے جاتا ہے چلے جاتا ہے رات کے نو بجے قریب نکل جاتا ہے کانا وانا کھا کے سو نو بچے کے آس پاس ان کا کھیت دو کلومیٹر کی دوری پر تھا ان کے گھر سے سو نو بجے کے آس پاس وہ اپنے کھیت میں پہنچ جاتا ہے کھیت پہنچا ہی تھا کہ باجوالے کھیت میں نظر ڈالتے تو ارے اس کا دوست تو کام کر رہا تھا یہ خوش ہو جاتا ہے آواز لگاتا ہے اس کا دوست بولتا ہے ارے آجا 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 دیکھ ہمارے کھیت میں کتنی اچھے اچھی چیزیں ہوگی ہیں میں دکھاتا ہو تو یہ بھی خوشی خوشی سے چلے جاتا ہے دونوں پورا کھیت گھومتے ہیں اس کا کھیت گھومتے ہیں بات چیت کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب رات کے ایک بچ جاتے ہیں پھر اچانک سے وہ دف خیاب آتا ہے ارے باپرے میں دا اپنے کھیت میں پیاز میں پانی ڈال لے کے لیا تھا بھولی گیا اپنے دوست کو بتاتا ہے دوست بھی بولتا ہے ارے باپرے ایک بچ گئے ارے ارے میرے تو نکلنے کا ٹائم ہو گیا حالانکہ دوست کا گھر تھوڑا سا نزدیک تھا اسے اتنا ٹائم نہیں لگتا تو وہ اپنے گھر کے لئے نکل جاتا ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ ساری چیزوں سے ڈرتے تھے رات کے سمائے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے لیکن کچھ لوگ بلکل نہیں ڈرتے تھے تو اس کا دوست بھی ان میں سے ایک ہی تھا جو نہیں ڈرتے تھے تو خیر یہ بھی آیا ہوا تھا اپنا بلوڑ گیا یہ ایک بجے کے آس پاس اپنے ادھو دوست کو بھولا کہ جا بھائی تو بھی پانی وانی ڈال اور جا کے آرام کر نہیں تو لوگ دیکھ لے ہیں کہ ہم لوگ کھیت میں گھوم رہے ہیں تو بولیں گے بتاؤ یہ لوگ بھوت کو چڑیل کو دعوت دے رہے ہیں ادھو ہستے ہستے اس کو روانہ کرتا ہے بھائے کرتا ہے اپنے کھیت میں آتا ہے مست پانی وانی ڈال رہا تھا پیاز میں بڑیا پانی وانی ڈالتا ہے ایک سوائیک بجے کے آس پاس یہ سوچتا ہے کہ بھائی اب تو سونا پڑے گا کافی زیادہ رات ہو گئی ہے صبح اٹھ کے جلدی نکلنا ہے مرنہ میری ممی تو میری آئی تو کتنا ٹین جلنے کی پتہ نہیں اب جو ان لوگ کا کھیت تھا ان کے کھیت کے سائیڈ میں ایک پیپل کا پیڑ لگا ہوا تھا پیپل کے پیڑ کے آس پاس ان لوگوں نے ایک باؤنڈری بول جیسی اپنی کھڑی کر دیئے تھے وہاں پہ اپنا چھوٹا سا فارم ہاؤس بنا لیے تھے ان کا ہی کھیت تھا تو ان لوگوں نے کچھ بھی کرے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بھائیہ نا تو ان لوگوں نے ایسا بنا لیے تھے وہاں پہ ان لوگوں نے لگائے ہوئے تھے ایک کھٹیا تو جب کبھی بھی ادھو کے بابا یہاں پر آتے تھے کھیت بھی پانی ڈالتے تھے اور یہی پر سو جاتے تھے جب کبھی بھی موقع ملتا تھا آج یہی چیز ادھو کرنے والا تھا ادھو نے پانی وانی ڈالا تھا مست اپنی کھٹیاں لگی ہوئی تھی وہاں پر لگا ہوا تھا مست والا کمبل کھولا آسمان آیا بڑا مزا کھوڑا کھوڑا بہت اچھا لگ رہا تھا مست بڑی اپنا کمبل بچھایا سویا ہے سوتے ہوئے دس منٹ ہی بھیتے ہیں دس منٹ بعد اچانک سے ادھو کو سامنے لگے ہوئے ایک پیڑ کے پیچھے سے عجیب و گریب آواز آتی ہے یہ ایک املی کا پیڑ تھا بہت پرانا ان کے ہی کھیت کا یار یہ کس چیز کی آواز ہے ادھو منی من ایسا سوچتا ہے ادھو کی کھٹیا کے نیچے ایک ٹارچ تھا وہ ٹارچ کو اٹھاتا ہے اس پیڑ کے پیچھے مارتا ہے کون ہے کون ہے آپے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا ہے ادھو دیرے دیرے کر کے اس پیڑ کی طرف بڑھ جاتا ہے ابھی بھی کوئی چوڑیوں کی آواز اور پائل کی آواز پیڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی ادھو کو منی من لگنے لگتا ہے کہ ہری کوئی چور گز گیا ہے کہ ہمارے کھیت میں ہمارے پیاس چرانے ہماری فصل اکھارنے دیکھتا ہوں میں اسے ادھو تھوڑا آگے بڑھتا ہے سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی ایک لکڑی لکڑی کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے لکڑی کو لے کر آگے بڑھا ہی تھا پیڑ کے پیچھے جیسے حاصر ہوا کیا پایا کہ پیڑ کے پیچھے تو ایک عورت کھڑی ہوئی ہے نیلے رنگ کی ساڑی پین کے ایک دم ہائی فائی ٹائپ کی ساڑی بھائی یہ عورت نا جانے کیوں اپنے ہاتھ ایسے کر رہی تھی اور ایک پیر ایسا 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 ہلاری تھی تو اسی کی چوڑی کی آواز تھی اسی کی پائل کی آواز تھی ادھو کو لگا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے عورت کیا ہوا کون ہے تو ادھو پھر سے اس عورت کے اوپر ٹارچ مار کے آواز لگاتا ہے ہیلو کون ہیں آپ ہمارے کھیت میں اس طرح سے پیڑ کے پیچھے کیا کر رہی ہیں کیوں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہیں جیسے ہی وہ عورت اپنا مو ماتی ہے ادھو کی طرف ادھو کی سٹی پٹی گل ہو جاتی ہے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اس عورت کا جو رائٹ والے چہرے کا حصہ تھا وہ پوری طریقے سے خوکلا تھا اور عورت کا اہ کھلا ہوا تھا اور اتنا بڑا پیاز رکھا ہوا تھا اور اس نے بہت ہی لمبی سڑے ہوئے پیاز کی مالا پہنی ہوئی تھی وہ عورت بڑی بڑی آنکھیں لیے جو کی لال لال رنگ کی ہو چکی تھی ادھو کی طرف ایسے بڑی ہی ہے کہ ادھو گھبرا کر پیچھے ہٹا اس کے پیچھے اتنا بڑا پتھر تھا پتھر سے ٹک رہا ہے بری طریقے سے گرا اور جھٹ سے نید کھولیا ارے بابرے سپنا تھا سپنا تھا وہ دھا فٹاک سے اپنا موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھتا ہے رات کے دو بچ چکے ہیں بہت درابنا سپنا تھا چھوڑو میں سونی کوشش کرتا ہوں وہ دف جیسے ہی لیٹا واپس سے کمبل لے کر تو واپس سے اس کو وہی آواز آنا شروع ہوئی اس بار ریال میں آ رہی تھی وہ دف گھبرایا بولا کہ یہ کیا ہے سپنے والی چیز ریپیٹ کیسے ہو رہی ہے وہ دف نے پھر سے اپنا ٹورچ اٹھایا اب وہ لکڑی ڈھون رہا ہے جیسے سپنے ملی تھی کوئی لکڑی مل جائے ان کوئی لکڑی دکھ نہیں رہی تھی ان کا کھیت ساف سترہ تھا اسی کوئی لکڑی پڑی پڑی نہیں تھی لیکن خیر وہ آواز تو تھی نا من میں ایک کیوریسٹی تھی دیکھنا تھا کیا سپنا سچ ہونے والا ہے پیڑ کے پیچھے کون ہے اوہ دو اس پیڑ کی طرف بڑھ جاتا ہے اور جیسی پیڑ کے پیچھے اپنا ٹورچ مارتا ہے پہنچ کے اوہ دو اتنا برا ڈرہ اتنا برا ڈرہ کی زندگی میں کبھی نہیں ڈرہ ہوگا کیوں کی پیڑ کے پیچھے ہو بہو وہی عورت کھڑی ہوئی تھی جی ہاں جسے سپنے میں دکھائی دی تھی اوہ دو وہی پر بے ہوش ڈر کے مارے اتنا زیادہ ڈر لہے گا کوئی بھی انسان بے ہوش ادہ وہیں کے وہیں بے ہوش ہو گیا اب جب واپس سے نیند کھلی واپس سے آنکھ کھلی واپس سے اس کا جو ہوش تھا وہ آیا تو کیا پایا ہاں صبح کا وقت ہو چکا ہے آس پاس آئی بھی ہے باؤ جی بھی ہے اور کچھ آس پاس کے لوگ اور اس کا دوست بھی ہے جیسے تیسے کر کے اٹھائے اس کو اپنے گھر پر لے کر گئے کیا ہو گیا بولے بیٹا ساری بات بتایا بیٹے نے ادھو نے بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے ادھو کے پریوار میں بھی ادھو کے پتا جینے بھی اور ادھو نے بھی اس چڑیل کے اوپر وشواس کرنا شروع کر دیا اور رات کے وقت اس دن کے بعد سے اس پورے گاؤں کے ایک بھی پریوار کا ایک بھی انسان کبھی بھی اپنے کھیت کی طرف کے اپنے گھر سے باہر پی نہیں نکلا اب چیزیں نارمل ہوئی ہوگی کی نہیں ہوگی مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ گھٹناس دو سال پہلے کی ہے بھئی شاید اب تک تو نارمل ہو گیا ہوگا یا پھر ہوا بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ پیاز والی چڑیل وہاں سے گزر کر اپنے دوسرے شکار کے لئے بڑھ گئی ہوگی یا پھر پیاز والی چڑیل کا آتنگ آج بھی اس گاؤں میں فیلا ہوگا ہر دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کس کہانی کے ذریعے آپ سبھی لوگ کو من و رنجان بھی ملا ہوگا ساتھی ساتھ جانکاری ملی ہوگی تو اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لئے تو لائک ضرور کر دینا چل کو سبسرائب کر کے بہلا اتنا آگے اوپشن میں کلک کرنا ہے کیسی طرح کہ حیران کر دینے والی خوف ناگ ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتا ہو انسٹا کے لینک اس ویڈیو کے ڈیسرپشن باکس مل جائے کہ بھائی کلک کر کے ڈیریکٹلی بہا پر پہنچ جانا اور اسی طرح کہ کوئی بھی کہانیا ڈیلیو آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کے حساب سے بن رہا ہوں چلیے کل پھر سے ملتے ہیں بھائی تب تک کے لیے بہت بہت دنیمات آپ لوگ کا دن شبہ